بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اٹیشہ سلمان علی and I hope so you are will be fine ان سب سٹوڈنٹس کا بہت شکریہ جو پوزیٹیو ریسپونس دیتے ہیں against my ویڈیو پوزیٹیو کمنٹس دیتے ہیں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا میرے چینل کو بہت شکریہ اور جو سٹوڈنٹس ابھی نیو ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ریمیننگ کورس کورڈ ہیں آپ کو ان کے سلوشنز نوٹیفکیشن بار میں مل جائیں تو آپ چینل کو جسٹ سبسکرائب کر دیں تو آج کا جو ہمارے پاس کورس کورڈ ہے وہ ہمارے پاس 8606 ہے سیٹیزنشپ ایڈیوکیشنز اینڈ کمیونٹی انگویشمنٹ تو آج ہم نے اس کو ڈیسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس قیشن نمبر ون ہے man is a social animal وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک ماہ شرطی جنور ہے elaborate this concept in the light of dynamics group dynamics وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس تصور کو آپ کسی light مطلب کسی روشنی میں ہمیں explain کریں واضح کریں ہمیں explain how culture is woven in the fabric of socialization وہ کہتا ہے کہ کس طرح ثقافت کو سماجی کاری میں تبدیل کیا جاتا ہے آپ ان دو چیزوں کو explain کریں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے colors add کیے ہیں یہاں اس نے صرف دو باتیں پوچھیں آپ سے ایک group dynamics اور ایک آپ سے پوچھا ہے کہ explain how culture is woven تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گروپ dynamic کا آنسر آپ کو page number 38 سے مل جائے گا اور جو باقی ہے explain how culture is woven اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کو link سے ملے گا وہ link میں description میں add کر دوں گا کیونکہ book سے مجھے اچھا نہیں مل رہا تھا اس لئے میں نے اس کا link add کر لیا ہے اور last پہ آپ کو reference اس کا page number 31 سے مل جائے گا آپ وہاں سے اس کا reference جو ہے وہ add کر سکتے ہیں next ہمارے پاس question ہے elaborate how social institutions administer control in the sociality وہ کہتا ہے کہ آپ explain کریں کہ ہمارے پاس جو مشرطی institutions ہیں social institutions وہ کس طرح control کرتے ہیں ہمارے مطلب سماجی society کو تو next اس نے پوچھا how do schools and community influence to each others وہ کہتا ہے کہ جو schools ہیں ویڈیو میں بلکہ جتنی بھی سب سے پہلے آپ کو جو اس نے پوچھا elaborate how social institutions اس کانسر آپ کو page number 100 سے مل جائے گا اور جو باقی اس نے بات پوچھے how do schools and community influence to each to each یہ آپ نے 123 سے start کرنا اور 125 تک جائے گا اچھا یہ color add کرنے کا کیا way ہے میرا میں کیوں add کرتا ہوں میں بلکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب میں میں نے بتایا یہ میں headings جو آنسر کے pages وہ minimum 3 pages پر آنسر ہو آپ کا next ہمارے پاس اس کا reference ہے آپ اس کو as it is لکھتے نہ اور اس کا reference number 2 ہے آپ نے اس کو as it is لکھتے نہ ہے next ہمارے پاس question number 3 ہے how can effective teacher use communication technology to harbor collaborations between schools and society وہ کہتے ہیں کہ collaborate کر سکے ان کے ساتھ تاون کر سکے تو اس کے لئے آپ دیکھیں اس کا جو answer آپ کو page number 140 سے start ہوگا اور 144 تک جائے گا اور ایک link بھی میں add کر دوں گا یہ link میں دیتا ہوں یا page دیتا ہوں میں یہ اس لئے دیتا ہوں کہ آپ دونوں سے پڑھیں پڑھیں آپ کچھ نہ کچھ change کریں تھوڑا بہت آپ جب پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آجاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اپنی wording میں convert کریں اور پھر اس کو لکھیں as it is نہیں لکھیں تھوڑا بہت change آپ ضرور لے کے next ہمارے پاس یہ اس کا reference ہے وہ مجھے reference لکھنا یاد نہیں تھا لیکن یہ اس کا reference ہے آپ نے اس کو as it is لکھ دینا ہے next ہمارے پاس question number 4 describe the community engagement practices being rendered by different social institutions across Pakistan وہ کہتا ہے کہ آپ explain کریں کہ ہمارے پاس جو community engagement ہے اس کو ہم کیسے practice کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں how citizenship education can strengthen these practices کہ جو ہمارے پاس شہری تعلیم ہے وہ مطلب کس طرح اس کو practice کر سکتے ہیں اور ساتھ میں پوچھ رہا کہ آپ کوئی ہمیں suggestion دیں تو اس کا answer آپ کو page number 78 سے مل جائے گا اور اس کا جو ہمارے پاس black color انسر ہے وہ آپ کو نیچے میں description میں link add کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میری effort آپ سب students کے لیے مجھے صرف یہ ہی ہے کہ آپ just thanks بولیں comments میں اور subscribe کر دیں میرے channel کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی آپ کو تو آپ comment میں ضرور پوچھئے اور as soon as possible جب بھی مجھے time ملے یا comment دیکھوں تو میں آپ کو ضرور اس کا reply کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اٹیش سلمان علی ان سب سٹوڈنٹس کا بہت شکریہ جو positive response دیتے ہیں against my ویڈیو positive comments دیتے ہیں اور جنہوں نے subscribe کیا میرے channel کو بہت شکریہ اور جو سٹوڈنٹس ابھی new ہیں ان کو میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے نوٹیفکیشن بار میں مل جائیں تو آپ چینل کو سب سب سکرائب کر دیں تو آج کا جو ہمارے پاس course code ہے وہ ہمارے پاس 8606 ہے citizenship education and community engagement تو آج ہم نے اس کو discuss کر نا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس question number one ہے man is a social animal وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اکمار شرطی جنور ہے elaborate this concept in the light of dynamics group dynamics وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ اس تصور کو آپ کسی light مطلب کسی روشنی میں ہمیں explain کریں واضح کریں ہمیں explain how culture is woven in the fabric of socialization وہ کہتے ہیں کہ کس طرح ثقافت کو تبدیل کیا جاتا ہے آپ ان دو چیزوں کو explain کریں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے colors add کی ہے یہاں اس نے صرف دو باتیں پوچھ ہیں آپ سے ایک group dynamics اور ایک آپ سے پوچھا کہ explain how culture is woven تو سب سے پہلے آپ دیکھیں group dynamic کا answer آپ کو page number 38 سے description میں add کر دوں گا کیونکہ book سے مجھے اچھا نہیں مل رہا تھا اس لئے میں نے اس کا link add کر لیا ہے اور last پہ آپ کو reference پیج number 31 سے مل جائے گا آپ وہاں سے اس کا reference add کر سکتے ہیں next ہمارے پاس question elaborate how social institutions administer control in the sociality وہ کہتا ہے کہ آپ explain کریں کہ ہمارے پاس جو مشرطی institutions ہیں social institutions وہ کس طرح control کرتے ہیں ہمارے مطلب سماجی society کو next اس نے پوچھا how do schools and community influence to each others وہ کہتا ہے کہ جو schools ہیں یا جو ہمارے پاس ادارے ہیں یہ کس طرح آپس communicate کرتے ہیں تو سب سپہلے آپ کو جو اس نے پوچھا elaborate how social institutions اس کانسر آپ کو page number 100 سے مل جائے گا اور جو باقی اس نے بات پوچھے how do schools and community influence to each others یہ آپ نے 123 سے start کرنا ہے اور 125 تک جائے گا اچھا یہ color add کرنے کا way ہے میں کیوں add کرتا ہوں میں last video میں بلکہ جتنی بھی videos ہیں سب میں بتا یا یہ head کے طور پر use کرتا ہوں تا کہ students یہ نہ کریں کہ پورا question add کریں اور اس کے بعد آنسر لکھنا start کر دیں آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا آپ نے جو colors میں add کی ہے اس کو اپنے as a لکھنا start کر دینا ہے جب color دوبارہ وہ change ہو گا تو آپ نے new heading add کر دینا ہے اور minimum 3 pages آپ نے add کر نے ہے مطلب جو answer کے pages minimum 3 pages per answer ہو آپ کا next ہمارے پاس اس کا reference ہے آپ نے اس کو as it is لکھتے نا ہے اور اس کا reference number سکول and society وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کوئی ایک teacher کون technology use کرتا ہے کہ schools اور society کو collaborate کر سکے ان کے ساتھ تاون کر سکے تو اس کے لئے آپ دیکھیں اس کا answer آپ کو page number 140 سے start ہو گا اور 144 تک جائے گا اور ایک اس کا link بھی میں add کر دوں گا اچھا یہ link میں دیتا ہوں یا page دیتا ہوں میں اس لئے دیتا ہوں کہ آپ دونوں سے پڑھیں اور اپنی wording add کریں اب دیکھیں اب اگر wording ہی add کرنی ہے تو pages کیوں given ہے لیکن آپ copy paste نہیں کریں مطلب آپ پڑھیں آپ کچھ نہ کچھ change کریں تھوڑا بہت آپ جب پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اپنی wording میں convert کریں اور پھر اس کو لکھیں as it is نہیں لکھیں تھوڑا بہت change آپ ضرور لے کے next ہمارے پاس یہ اس کا reference ہے وہ مجھے reference لکھنا یار نہیں تھا لیکن یہ اس کا reference ہے آپ نے اس کو as it is لکھ دینا ہے next ہمارے پاس question number four describe the community engagement practices being rendered by different social institutions across Pakistan وہ کہتا ہے کہ آپ explain کریں کہ ہمارے پاس جو community engagement ہے اس کو ہم کیسے practice کر سکتے ہیں different social institutions پر پورے پاکستان میں how citizenship education can strengthen these practices کہ جو ہمارے پاس شہری تعلیم ہے وہ مطلب کس طرح اس کو practice کر سکتے ہیں اور ساتھ میں وہ پوچھ رہے کہ آپ کوئی ہمیں suggestion دیں تو اس کا answer آپ کو page number 78 سے مل جائے گا اور اس کا جو ہمارے پاس black color ہے اس کا کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میری effort آپ سب students کے لئے مجھے صرف یہ ہے کہ آپ just thanks bowling comments میں اور subscribe کر دیں میرے channel کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی آپ کو تو آپ comment میں ضرور پوچھئے اور as soon as possible جب بھی مجھے time